بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا وارٹن روڈ کنسٹرکشن کا کام جو کینچی سٹوپ سے لے کر ڈیفینس مور تک پروجیکٹ چل رہا ہے اس پروجیکٹ میں کتنے یو ٹن بنیں گے یہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے لگا ہوں تو بینہ ٹائم بیسٹ کی ہوئے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب اچھا ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں چلوں کہ اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو ٹوٹل تین یو ٹنز کا بتاؤں گا جو وارٹن روڈ میں بنیں گے وارٹن جو پروجیکٹ چل ہے صرف تین یو ٹنز بتاؤں گا پہلے نمبر پر یہ یو ٹنز بنے گا وہ بلکل مین وارٹن روڈ یہ جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو توڑ پوڑ ہوئی ہے یہ بلکل مین وارٹن سٹاپ ہے جو ستائیس نمبر سٹاپ بھی کسی دور میں کلاتا تھا ایک یو ٹن یہاں پر بنے گا جنہوں نے سیدھا جانا ہے وہ ڈیفینس یا پھر ڈیفینس سے آگے آرے بزار کینٹ کے اندر آگے صدر بزار بھی جا سکتے ہیں اور جنہوں نے وارٹن سٹاپ سے مزید یہاں سے یو ٹن لینا ہے ڈیفینس کے اندر جانا چاہتے ہیں یا پھر وارٹن کے اندر ہی اندر گلیوں کے اندر جانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر اس کو استعمال کریں گے یو ٹن کو پہلا یو ٹن بنے گا مین وارٹن سٹاپ جہاں پر سگنل ہوتا تھا یہ پہلا یو ٹن ہوگا اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ ٹوٹل جو پروجیکٹ ہے اس میں صرف تین یو ٹن کا آپ کو بتا رہا ہوں مزید جو ہمیں اپ ڈیٹ ملے گی یو ٹن کے حوالے سے کہ مزید اور کتنے یو ٹن یہاں پر بننے ہیں اور کیا ڈیزائن ہے روڈ کا وہ انشاءاللہ جب ہمیں مزید اپ ڈیٹ ملے گی وہ بھی اس ویڈیو کے جو آگئی ویڈیو ہماری آئے گی اس میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل اس کے ساتھ جو آنا آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کروں گا لیکن اس وقت صرف تین یو ٹن پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پہلا یو ٹن وارٹن میں ہو گیا اس کے بعد جو دوسرا یو ٹن ہے دوسرا یو ٹن مین ورک شاپ سٹاپ کے پاس یعنی جہاں پر جو بابے پاکستان گراؤنڈ ہے جہاں پر سی بی ڈی فلائ آور بن رہا ہے اس کے لئے یہ اپوزٹ جو ورک شاپ بزار ہے یہاں پر ایک یو ٹن بنے گا یہاں سے کیوں بنے گا یہاں پر جتنی بھی ٹریفک کلمہ چوک والی سائٹ سے آئے گی یہ دیکھیں نا آپ فلائ آور یہاں سے جو ٹریفک نیچے اترے گی جو سیدھا آگے دیفینس کے اندر جانا چاہتی ہے وارٹن کی طرف آنا چاہتی ہے یا پھر یہاں سے جو آبادی ہے وہاں پر اس کے اندر جانا چاہتی ہے تو وہ ان کے لئے یہ یو ٹن بنایا جا رہا ہے بلکل اپوزٹ اس کے جیسے یہاں سے آپ اتریں گے آگے آپ کو یو ٹن ملے گا اگر آپ نے وہاں سے دیفینس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس یو ٹن کے استعمال کریں گے ورنہ آپ دوسری جگہ پر جا سکتے ہیں ڈیوارٹن کے اندر بھی جا سکتے ہیں یا پھر دیفینس کے اندر جا سکتے ہیں جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں البتہ جو دوسرا یو ٹن ہے وہ ورگ شاہ بزار کے پاس بنے گا تیسرا جو یو ٹن ہے وہ چیل چوک فلائے آور کے پاس بنے گا تیسرا یو ٹن اور یہ سب سے خوبصورت ترین یو ٹن ہوگا جو چیل چوک فلائے آور جس کو کہا جاتا ہے میجر اساق شہید فلائے آور بھی اس کو کہا جاتا ہے چیل چوک فلائے آور بھی کہا جاتا ہے شہین چوک فلائے آور بھی کہا جاتا ہے یعنی لوگ اس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ چیل چوک فلائے آور مشہور ہے اور افیشلی طور پر اس کا نام ہے وہ میجر محمد اساق شہید فلائے آور کھلائے جاتا ہے افیشلی طور پر تو اس کے نیچے ایک یو ٹن بنایا جا رہا ہے اب یہ یوٹن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یوٹن کیسے ہوگا کس طرف پر ہوگا کتنا خوبصورت ہوگا اس کے ڈیزائن کے بارے میں میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھاتا ہوں آہ چیل جو ہے گوڑا چوک فلائیور گوڑا چوک فلائیور کا نام بھی انہوں نے چینج کیا ہوا ہے اس کا نام ہے کرنل آہ کیپٹن کرنل آہ شہید فلائیور اس کا نام بھی چینج کیا ہوا ہے لیکن یہ دو ناموں سے گوڑا چوک فلائیور کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے پہلے آپ کچھ مختصر سے اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں پھر اس کا ڈیزائن میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اس فلائیور کا لنک چیل چوک فلائیور کے ساتھ بہت زیادہ آہ لنک ہے میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں پہلے ذرا آپ چھوٹی سے یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا گوڑا چوک فلائیور کی تو یہ ہے گوڑا چوک فلائیور کیپٹن کرنل شہید فلائیور یہ بہت ہی خوبصورت فلائیور ہے جو سیدھا کلمہ چوک سے آنے والی ٹریفک برکت مارکیر سے آنے والی ٹریفک کو سیدھا ڈیفینس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے یعنی فری کلمہ چوک سے لے کر والٹن تک فری سگنل کوریڈور یعنی یہاں پر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی سگنل نہیں ملے گا بالکل فری سگنل کوریڈور ہوگا اور جب یہ والٹن روڈ کا کام مکمل ہو جائے گا تو پھر یہاں پر بھی فری سگنل کوریڈور بن جائے گا یعنی اگر آپ کلمہ چوک سی وی ڈی فلائیور یا برکت مارکیر کی طرف سے آ رہے ہیں ڈیفینس کے اندر والٹن کی طرف تو اس سے دوران آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سگنل نہیں ملے گا تو یہ تھا ایک مختصر سے میں نے آپ کو فلائیور دکھایا اور یہ دکھانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس کا بھی میں آپ کو ڈیزائن بھی دکھاتا ہوں گوڑا چوک فلائیور کا کیونکہ اس فلائیور کا تعلق بہت زیادہ ہے چیل چوک فلائیور کا تو چل دیں پہلے آپ کو ڈیزائن دکھاتے ہیں اور آپ کو پھر اس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ کہاں پہ کوپی اپلائی کیا جائے گا اچھا تو ناظرین یہ سب سے پہلے یہاں پر نقشہ دیکھ لیجئے گا کیپٹن کرنر شہید فلائیور اس میں اگر آپ ڈیفینس کے اندر ڈیفینس سے کلمہ چوک سی بڈی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس فلائیور کے نیچے ایک راستہ بنا ہوا ہے لیفٹ سائٹ پہ وہ سیدھا برکت مارکیٹ لیبرٹی مارکیٹ یا پھر سی بڈی فلائیور کی طرف چلتا ہے دوسرا اگر آپ یہاں سے وارٹن یا ڈیفینس سے صدر بزار آرے بزار کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک سیدھا راستہ بنا ہوا ہے وہ سٹیٹ وہاں پہ جاتا ہے دوسرا ہو گیا لیکن تیسرا جو راستہ ہے وہ یہاں سے یہ ہے کہ اگر آرے بزار سے آنے والی ٹریفک صدر بزار سے آنے والی ٹریفک سی بی ڈی برکت مارکیٹ لیبرٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پر ایک ٹرن دیا ہوا ہے وہ بھی یہاں پہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں تیسرا راستہ یہاں پر یہ چوتہ راستہ یہاں پر یہ ہے کہ ڈی فنس سے آنے والی ٹریفک اگر واپس یو ٹرن لینا چاہتی ہے ڈی فنس کی طرف یا وارٹن روڈ کی طرف وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ یو ٹرن بنائے ہوا یہ چار راستے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ چاروں جو چیزیں ہیں سیم یہی نقشہ چیل چوک فلائیور یعنی میجر محمد عصاق شہید فلائیور کے اوپر اپلائی کیا جائے گا بلکل سیم یہی نقشہ چیل چوک کے نیچے یہی سیم نقشہ کو اپلائی کیا جائے گا ہو سکتا ہے تھوڑی سی چینجنگ یہاں پر ہو جائے کیونکہ لوکیشن تھوڑی سی چینج ہے لیکن سیم یہی نقشہ چیل چوک کی طرف اپلائی کیا جائے گا تو یہ مکمل ناظرین اپ ڈیٹ تھی والٹن روڈ کے سلسلے میں جو یہاں پر یو ٹرن بنے میں آپ کو دوبارہ ویڈیو کے اندر بتاتا چاہتا کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف تین یو ٹرن کا میں نے بتایا ہے مزید اور کتنے یو ٹرن بنے مزید اور کیا ڈیزائن ہوگا وہ انشاءاللہ مزید جس طرح مجھے اپ ڈیٹ ملتی ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن اس وقت میرے پاس اپ ڈیٹ صرف اتنے ہی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی مزید انشاءاللہ مزید اور اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پورا میپ جتنا بھی یہاں پر جو جو بنے گا وہ سارا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو ویڈیو کے اختتام ناظرین ہم یہی پر کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ایمٹ شیئر چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل لائکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے واری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک برواد پہنچ سکے تو ہمیں دیجئے کہ اجازت نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ